اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو کیسے ہو میں آپ کے سمجھے میں ایک اچھا ٹوفک لائے ہوں اس کا نام کیا ہے آپ کا تکدیر کیسے بدل سکتا ہے آپ کا تکدیر اگر کسی کا تکدیر اللہ نے ایک خارف لیک دیا ہے تو اس کا تکدیر کیسے بدل سکتا ہے برا تکدیر سے اچھا تکدیر کیسے ہوگا اس بارے میں اللہ خود قرآن میں فرمایا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن کے آیات ہے کہ اگر ایک کام آدمی کرے تو اس کا تکدیر اللہ بدل دے گا اگر برا تقدر ہے تو اس کو اچھا تقدر کر دے گا اللہ کہا فرمایا یہ بات اور وہ آیت کیا ہے میں یہ بات میں بتاؤں گا آپ سب سے پہلے آپ کو ایک موزے کا کہانی بتاؤں گا سنیے کہانی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام تور پہر میں جا رہے تھے اللہ سے بات کرنے کے لئے تو راستہ میں ایک آدمی مل گیا جو بہت امیر ہے بہت پیسہ والے ہیں اس کے پاس کوئی چیز کا کمی نہیں ہے ہر چیز موجود ہے اس کے پاس تو وہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہا جا رہے ہو موسیٰ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تور پہر میں اللہ سے بات کرنے کے لئے تو سنو اللہ سے کہہ دینا کہ آیا اللہ تم نے مجھے بہت دولت دے دیا بہت میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز موجود ہے مگر میں آپ چاہتا ہوں کہ تم بس کرو یعنی مجھے اتنا دولت دیانا بند کر دو مجھے اور دولت کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ سے بولو کہ اللہ تعالی میرا دولت دیانا بند کر دے روپیہ پاس دیانا بند کر دے ٹھیک ہے میں اللہ کو بولوں گا جا رہا ہے جاتے جاتے پھر راستہ میں اور دوسرا آدمی مل گیا وہ آدمی بہت گریب آدمی ہے اس کے کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے اس کا موقع نہیں ہے اور اس کے رہنے کا گھر بھی نہیں ہے اور بدن میں کپڑا بھی نہیں ہے ایسا جھوکا ہوا اپنے بدن اپنا ستو ڈھاک رہا ہے ایسا گھر کے تو وہ بولا اے موسیٰ کہا جا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تور پہر میں جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے تو وہ آدمی بولا اللہ سے تھوڑا یہ بولو کہ اللہ دنیا کے ہر آدمی کو دو لد دیا ہے پیسہ دیا ہے روپیہ دیا ہے سب کچھ دیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا تو اللہ کو بولو کہ مجھے بھی تھوڑا دے اور ٹھیک ہے میں اللہ کو بلوں گا جب موسیٰ علیہ السلام تور پہر میں پہنچا اللہ سے بات کرنے شروع کیا پھر آخر میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک بندہ جو مجھے یہ شکریت کیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے بہت کچھ دنیا کا ہر نیامت میرے پاس آئے اب میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نیامت دینا بند کر دے تو لہذا تم اللہ سے بولو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیامت دینا بند کر دے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو جا کے بولو صرف ایک کام کرنے کے لئے وہ کیا ہے آج سے میرا شکور شکور عدا کرنا بند کر دے اگر اس نے آج سے میرا شکور عدا کرنا بند کر دے گا تو میں بھی اس کو دولت دینا بند کر دوں گا اور دوسرا آدمی اس کو بولو آج سے شکور عدا کرنا شروع کر دے جو گریب ہے بہت مسکین ہے جس کے بدوں میں کپڑا نہیں ہے اس کو بولو کہ آج سے شکور عدا کرنا شروع کر دے اگر اس شکور عدا کرنا شروع کرے تو میں آج سے ہی اس کو انشاءاللہ دولت نیامات عدا کرنا جب موسیٰ سلام پہلا آدمی کے پاس پہنچا بہت آمیر آدمی تو وہ بولا کہ اللہ سے میرے لئے کچھ بولا ہاں مہنے اللہ سے بولا اللہ نے کیا جواب دیا اللہ یہ بولا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کا نیام مدینہ بند کر دے تو تم صرف ایک کام کرو وہ کیا ہے آج سے اللہ کی شکر آدھا کرنا بند کر دو اللہ کی شکر آدھا کرنا بند کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو نیام مدینہ بند کر دیں گے وہ تو یہ بات سنکا چلہ اٹھی چلہ اٹھا بولا ہاں اللہ کا اتنا نیام مدینہ میرے سامنے میں ہے میرے پاس اتنا اللہ کا نیام مدینہ ہے تو میں کیسے اللہ کا شکر آدھا کرنا بند کر دو کیسے نہیں ہو سکتا مجھ سے میں تو اللہ کا نیام مدینہ شکر آدھا ضرور کرتا رہوں گا جب تک زندر ہوں گا تو مسلم سلام بھی بولا کیا بولا اللہ کا بھی یہ اصول ہے کیا اصول ہے کہ جب تک تم اللہ کی نیام مدینہ کی شکر آدھا کرو گے تب تک اللہ تم کو نیام مدینہ دیتے جائے گا دیتے جائے گا کم نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب مسلم جب دوسرا آدمی کے پاس پہنچا جب بہت گریب تھے وہ بولا اے مسلم میرے لئے اللہ سے کچھ درکست تو کیا ہے وہاں کیا ہے اللہ نے کیا بولا اللہ یہ بولا کہ تم آج سے اللہ کی نیام مدینہ کی شکر آدھا کرنا شروع کر دو اگر تم اللہ کی نیام مدینہ کی شکر آدھا کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تب رکھت اللہ تم کو دولت دینا شروع کر دیں گے نیام مدینہ شروع کر دیں گے اگر تم آج سے اللہ کی نیام مدینہ کی شکر آدھا کر دیں گے تو تم بھی ایسا ہی حال میں رہو گے زندگی بار نہیں تم آمیر نہیں بن سکتے نہ آمیر بن سکتے نہ تمہارا حال صدرے گا کچھ نہیں اگر تم آلہ کی نیام مدینہ کی شکر آدھا نہیں کر گے تو کچھ نہیں ہو گا لہٰذا اللہ تب رکھت اللہ قرآن میں فرمایا لائن شکر تم لازی دنکم اگر تم میرے نیام مدینہ کی شکر آدھا کر گے لازی دنکم تو میں ضرور بل ضرور زیادہ کر دوں گا اور نیام مدینہ کی شکر آدھا کر دوں گا اور زیادہ دوں گا اور والائن کفر تم انہا عذابی لا شدید اور اگر تم میرے نیام مدینہ کی شکر نہ شکری کر گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سکت ہے یعنی تمہارے پاس جو بھی کچھ ہے باقی ہے میرے نیام مدینہ سب مائے لے لوں گا سین لے لوں گا اور تم کا بہت سکت آزب میں مبتلا کروں گا دنیا میں اور آخرات میں تو میرے بزرگو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نیام مدینہ آپ کو حاصل ہو سرک ایک کم کرنا ہے وہ کیا ہے اللہ کا نیام مدینہ کا شکر آدھا کرو چاہے آپ کیتنا ہی پریشنی میں ہو کیتنا ہی مصیبت میں ہو کیتنا تنگ دست ہو کیتنا گریب ہو کیتنا فقیر ہو تم کیا کرو اللہ کا نیام مدینہ کا شکر آدھا کرو یاد رکھو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بودن سوہی بودن ہے سوہی تمہارے ہاتھ ہے پار ہے آنکھ ہے دیکھنے کا قوت ہے سب کچھ ہے کوئی بیماری نہیں ہے بودن بلکل تندرست ہے تو یہ بھی اللہ کا نیام مدینہ کم نیام مدینہ ہے بہت سے نیام بہت بڑا نیام مدینہ ہے اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھو راستہ میں بازر میں مارکٹ میں درودر میں ہسپیٹل میں جاؤ کیتنا ایسا آدمی ملیں گے آپ کو جس کا آک نہیں ہے یا کسی کا پائر نہیں ہے یا کسی کا ہاتھ نہیں ہے ایسا بھی یوٹیوب میں مل جائیں گے آپ کو کہ آدمی پاہ سے کھا رہا ہے پاہ سے کھا رہا ہے ہاتھ نہیں ہے اس لئے پاہ سے کھا رہا ہے تو آپ کو بدل میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو یہ بھی قوم نیام مدینہ ہے لہٰذا میرے بودھے دوستو اگر کوئی چاہو کہ عمیر بنو یا میرا حال صدارے صرف ایک کام کرو کیا اللہ کی نیامت کی شکر ادا کرنا شروع کر دو آج سے آج سے اللہ کی نیامت کی شکر ادا کرنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو حالة صدر دیں گے اور آپ کو غریب سے عمیر بانے دیں گے انشاءاللہ اللہ تالہ یہ سے ضریع ایک تیار ركیو کر دیں گے جس ضریع کو ایک تیار کرنے کے بعد اللہ تالہ اُس ضریع سے تم کو عمیر بانے دے گا ٹھیک ہے میرے دوستو تو ہمارے ساتھ ہی رہیے اور میں آپ سے یہ درخصتہ کرتا ہوں کہ میرے یہ یوٹیوب چیل دا ہندی وارڈ کو ضرور بل ضرور سسکرائب کیجئے میرے نوئے چینل ہے ضرور بل ضرور سسکرائب کیجئے آؤ لائک بٹن میں کلک کیجئے آن ڈس لیک مات کیجئے کیونکہ میں نے جو بات اپنے سمجھے میں رکھا اس میں کوئی کھارا بھی نہیں ہے یہ بات پر آمول جو کریں گے ان کا اچھا ہی اچھا ہوگا لہٰذا آپ کو لائک کرنا چاہیے میرے ویڈیو اور پھر بھی بولتا ہوں دوستو ضرور بل ضرور سسکرائب کیجئے ٹھیک ہے اور میرے ساتھ رہیے میں دوسرا ویڈیو پھر لے کے آتا ہوں آپ کے سامنے میں تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ